1929 سے 4 اکٹوبر کو ورلڈ اینیمل ڈے وشو پشو دیوست کے روپ میں منایا جاتا ہے تاکہ پورے وشو کے جانوروں کے ادھکار اور کلیان کے لیے کام کرنے کے بارے میں جاگ روکتہ پیدا کی جائے اس افسر پر پشووں سے سمبندب انتیم ایشگرنت اور انتیم ایشدود کے کچھ قطنوں کو لے کر آپ کی سیوہ میں اپستیت ہیں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ قرآن میں دو سو سے ادھک واقعے پشووں کی بات یا پشووں سے سمبندیت بات کرتے ہیں اور قرآن کے چھے ادھیاوں کے تو شیرشک ہی پشووں کے نام پر ہیں قرآن میں ادھائے نمبر 91 کے واقعے نمبر 13 میں اتحاس کی ایک پرانی گھٹنا کا ورنن ہے ایشور کے ایک دودھ سالح علیہ السلام نے لوگوں سے کہا یہ اللہ کی اٹنی ہے اسے پانی پینے سے نہ روکنا ایک بار انتیم ایشدود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے انہوں نے دیکھا کہ بھوکا رہتے رہتے اس کا پیٹ اس کی پیٹ سے جا لگا ہے انہوں نے اس کے مالک سے کہا ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو یعنی اگر ان کو بھوکا رکھو گے تو تمہیں اشور دنڈ دے گا جانوروں کا کرلیان نہ کرنے کی دشاں میں ایشور دنڈ کیسے دے گا اس کا بھی ادھارن آپ نے ایک موقع پر دیا ایک عورت کے بارے میں نرک کی آگ کا دنڈ اس وجہ سے نشت کیا گیا کہ اس نے ایک بلی کو باندے رکھا یہاں تک کی بلی بھوک سے مر گئی اس نے نہ بیچاری بلی کو کھانا پانی دیا نہ ظالم نے اسے آزاد ہی کیا کہ وہ خود سے کچھ کھا پی لیتی ایک اثر پر آپ نے کہا اپنے پشووں کی پیٹھوں کو کورسی کی طرح مت پریوک کرو اللہ نے انہیں تمہارے لیے بنایا ہے تاکہ تم ان کے ذریعے سے ایک اسطحان سے دوسرے اسطحان پر آسانی سے بینا کسی تھکان کے پہنچ سکو یعنی بینا اوشکتہ ان کی پیٹھ پر بوجھ نہ بنو جیسے انہوں نے تمہیں آرام دیا ہے ان کا بھی یہ ادھکار ہے کہ ان کو بھی آرام دیا جائے کسی پشو کے ساتھ اچھا ویوہار کرنے پر انہام کے بارے میں ایک گھٹنا کا ورنن آتا ہے کہ ایک کتہ ایک کونے کے چاروں طرف چکر کاٹ رہا تھا جیسے پیاس کی شدت سے اس کی جان نکل جانے والی ہو کہ کسی نے اسے دیکھ لیا اور پانی پلائیا اس نیگی کی وجہ سے اس کی مکتی ہو گئی اس وشے میں ابھی کے لیے فلال اتنا ہی یدی آپ قرآن اپنی بھاشا میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں لکھیں دھنیواد